موسیقی موسیقی اگر چند ایک ادارہ یہ کہے کہ I am a state within the state it is unacceptable تیری آزم حق پر یا فوج سچی جو میمو ہے وہ نانیشو ہے اگر کوئی انڈیویڈال یہ سوچے کہ they are not under the government they are mistaken they are under the government and they will remain under the government موسیقی ناظرین شام سے یہ لگ رہا تھا کہ تلوارے بینعام ہو کر سونتی جا چکی ہیں اللہ خیر کے بھر پور تکراؤ کسی بھی با سرونما ہو سکتا ہے فوج کے ترجمان محکمے کی طرف سے وزیر آزم کے چینی جریدے کو دیے گئے انٹرویو کردے عمل دو دن بعد جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ فوج کے دونوں افسران پر وزیر آزم کے الزامات سنگین نویت کے ہیں جن کے نتائج جو ہے وہ افسوسناک ہیں اور گہرے ہو سکتے ہیں اس پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد وزیر آزم نے سیکرٹری دفاع لیٹینٹ جنرل ریٹائرڈ نائم خالد لودی پر مس کانڈک کا الزام لگاتے ہوئے انہیں برخواست کر دیا سیکرٹری ڈیفنس آمی چیف کے قریبی آدمی تصور کیے جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ستائیس دسمبر کو شائع ہوئی تھی کہ وہ وزیر آزم کی ناراضی کے باوجود اپنا نیا حلق نامہ سپریم کورٹ میں داخل کروانے سے انکار کرتے رہے اپنے پرانے حلق نامے میں سیکرٹری دفاع نے انکشاف کیا تھا کہ فوج اور آئی ایس آئی پر حکومت کا آپریشنل کنٹرول نہیں تب بھی پیپلز پارٹی کی قیادت میں وزیر آزم کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سیکرٹری دفاع کو ہٹا کر تصادم کا راستہ اختیار نہ کریں سو تصادم تلتا رہا لیکن آج فوج کے ترجمان کی پریس ریلیس کے بعد وزیر آزم نے تصادم کا راستہ اختیار کر لیا اور ان کو ہٹا کر یہ پیغام دیا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے دوسری طرف راولپنڈی کی طرف سے ٹرپل ون برگیڈ کا کمانڈر تبدیل کر کے جواب دیا گیا کہ ایسے کو تیسا یعنی کہ اگر حکومت کا ارادہ انتہا تک جانے کا ہے تو ہم بھی ڈٹے ہوئے ہیں یہ کسے نہیں پتا کہ ٹرپل ون برگیڈ کس کام آتی ہے وزیر آزم کو گرفتار کرنے صدر محدود کرنے دارالحکومت میں سرکاری تنصیبات کا کنٹرول سمحال لیں اور تو اور تین نویمبر دوہزار ساتھ کو سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ پوچ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ معمول کی تقرری اور تبادلہ ہے جو آج نہیں بلکہ چار روز پہلے کیا گیا تھا اب اس جگرکارٹ محول میں تازہ ہوا کا جھونکا چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ بیان رہا ناظرین کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی جمہوریت میں ہی تمام مسائل کا حل ہے مائنڈ یو حقیقی جمہوریت میں ہی دوسری طرف خرشیت شاہ نے مولانا فضل ریمان سے ملکات کے بعد یہ بھی کہا کہ آمی چیف کو نہیں ہٹایا جائے گا وہ اپنی مدد پوری کریں گے اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے وزیراعظم نے انکشاف کیا ہے کہ آمی چیف نے میرے بیان کی وضاحت مجھ سے اجازت لے کر کی ہے لیکن ساتھ ہی وہ اپنے بیان سے بھی پیچھے نہیں ہٹے یعنی کہ صورتحال قابل اتمنان نہیں میں نے پانچ جولائے انیس سو ستتر کا مارشل لاؤ لگتے تو نہیں دیکھا لیکن پڑا ضرور ہے کہ آخری وقت تک جنرلز یا آئین کا دم بھرتے تھے لیکن کیا وہی جو ان کے دل نے ٹھان رکھا تھا بارہ اکتوبر 1999 کے قبل کے حالات خود میں نے دیکھی ہیں کہ دو دو ٹوپیاں لینے والے جنرل پرویز مشرف نے وزیراعظم کے ساتھ معادانہ رویہ جاری رکھا اور نواز شریف صاحب نے اس رویہ سے خلاصی کے لیے انہیں بڑھ طرف کر دیا اور تین نومبر 2007 کی شام بھی بھولنے والی نہیں ہے جب جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ کے خلاف مارشل لاؤ لگا دیا آج بھی ویسی ہی شام لگی لیکن فرق یہ تھا کہ تین نومبر 2007 کے علاوہ باقی تمام سانے ہاتھ میں یہ قدر مشترک تھی کہ تب ہم یعنی کہ میڈیا اور ازاد عدلیہ نہیں تھی مگر ذرا سوچئے اگر ہوتی بھی تو کیا ہو جاتا وہی جو تین نومبر 2007 کو ہوا جج قید میڈیا باند سوال یہ ہے کہ اگر یہ تب ہو سکتا تھا تو اب کیسے نہیں میڈیا اور ازاد عدلیہ تین چار رکوں کی مار ہیں شکری سپیکنگ تو پھر اس صورتحال کو سمحال کون سکتا ہے حکومت پیچھے ہٹ کر یا ملکی سیاسی جماعت پارلیمنٹ کے گرد اوامی حصار کھڑا کر کے اب دیکھیں گے کہ ہوتا ہے کیا مسلم لیگ نون ایم کیو ایم اور حکومت کے دیگر اتحادی سر جوڑے مشاورت کر رہے ہیں دوسری طرف کل راول پرنڈی میں چیف اوامی سٹاف نے تمام پوجی پرنسپل سٹاف آفیسرز کا اجلاس طلب کر لیا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کل پوج کیا فیصلہ کرتی ہے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا سناخوان جمہوریت اور پارلیمنٹ کے نوحے پڑھنے والے لائن کے اس پار ہوتے ہیں یا پھر اس پار نواز شریف صاحب تو ایک روایتی سیاستدان کی طرح الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہ گئے آج کہ حکومت کسی مہم جوئی اور اخار پچھار سے باز رہے تو کیا نواز شریف صاحب یہ تسلیم کریں گے کہ 12 اکتوبر 1999 کو ان کی اخار پچھار بھی غلط تھی رہی حکومت تو پیچھے ہٹتے نظر نہیں آ رہی یہ وہ حکومت ہے کہ جو ہر درست کام غلط وقت پر یا ہر درست کام کچھ برا ہو جانے کے بعد کرتی ہے ہو سکتا ہے کہ اب درست کام غلط موقع پر بھی کرنے کی آپشن حکومت کے پاس نہ بچے حکومت کیا کر سکتی ہے پوجھ کیا کرے گی اسی پر بات کریں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے باب روان صاحب حامد میر صاحب روک کلاسرا صاحب اور جنرل قیوم اور حاجی عدیل صاحب we're going to be right back واپس آنے کا شکریہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر باب روان صاحب نائب صدر ہیں پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں سینئر صحافی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ حاجی عدیل صاحب موجود ہیں ان پی کے سینئر رہنما اور جنرل قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں روک کلاسرا صاحب کسی تعرف کے مہتاج نہیں افراد کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گی پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وزیر آزم نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کہیں نہیں جاری وقت پہ جائے گی صورتحال تو اس کے برعکس نظر آ رہی ہے ہر ادارے کے ساتھ لگ رہا ہے کہ آپ کا ٹکراہ ہو رہا ہے کہ وقت پہ پھر آپ کیسے جائیں گے بہت شکریہ پہلے تو حاجی عدیل صاحب کو اور جنرل قیوم صاحب کو اور حامد میر صاحب کو اور رعوف کلاسر صاحب کو سلام کہنے دیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جاتی ہوئی کس کو نظر آ رہی ہے یہ وہی تو ہیں جن کو تین ہفتے بعد جانا شروع ہو گئی تھی تین وہینے بعد اور پھر تین سال بھی گزر گئے دوسرا یہ ہے کہ جانے کا طریقہ کیا ہے آئین میں لکھا ہوا کوئی طریقہ استعمال کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے کل قومی اسیمبلی کا ادلاس ہو رہا ہے صدر کے خلاف آپ لے آئیں امپیجمنٹ اور وزیراعظم کے خلاف نو کانفیٹنس کس نے اطراز کرنا ہے لیکن اگر ماورائے آئین کوئی بات ہونی ہے تو یہ پاکستان کی پارلمنٹ نہ اتنی کمزور ہے نہ اتنی جمہوریت گئی گزری ہے کہ اس کو کوئی کان سے پکڑ کے آرام سے گھر بیچ سکتا ہے جن کو جاتی نظر آرہی ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی مہین جوئیاں چھوڑ دیں اور اکھار پچھاڑ بھی چھوڑ دیں کیا واقعی کوئی اکھار پچھاڑ آپ کے ذہن میں اس پر کوئی کام ہو رہا ہے جن لوگوں میں میں بیٹھتا ہوں اٹھتا ہوں یا جن کے ساتھ کوئی پالیسی میکنگ میں میں شریک ہوتا ہوں ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو فتنہ گھر ہیں ان کے دماغوں کی یہ پرورش ایسی ہوئی ہے بدکسوطی کے ساتھ پاکستان میں کہ وہ فتنہ گھری سے باز نہیں آتے آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آدھی رات کو کوٹ لگوا دی گئی تھی ایک صاحب اٹھے انہوں نے کہا کہ میں نے وہ نوٹفیکیشن دیکھا ہوا ہے جس نوٹفیکیشن کے ذریعے یہ فارق کیا جا رہا ہے ججوں کو اور پھر وہ وہاں سے بستر پوریا باندھ کے کہیں اور تشریف لے گئے لیکن وہ نوٹفیکیشن دکھا نہیں سکے لوگوں کو اچھا ایک اور بات آپ کل کوٹ کا مسئلہ تھا آج فرج کے ساتھ مسئلہ تھا سرکیاں بھی یہی رہی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ بار بار بنگلہ دیش موڈل کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیوں کرتے ہیں کیا نظر آ رہے آپ کو کوٹ میں کیا مسئلہ تھا کل پاکستان کی حکومت نے کیا کیا ہے کوٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو کوئی غلط بات جس کو کہا جا سکتا ہو لوگ کی زبان میں یا کانسٹویشن کی زبان میں جو کوٹ کے حوالے سے کی گئی ہو اور جہاں تک آج کا تعلق ہے آج بھی کوئی بتا دیجئے جو کانسٹویشنلی جس کے پاس پاور تھی ہائر کرنے کی اس کے پاس پاور تھی فائر کرنے کی اور باقاعدہ انکوئری ہوتی ہے فائر کرنے سے پہلے اور پوچھا جاتا ہے آدمی سے لکھ کے جواب دیا جاتا ہے اور لیا گیا ہے میرا خیال میں اس کیس میں بھی اس لئے مجھے کسی جگہ پہ کوئی غیرائینی کام وزیراعظم کی طرف سے نظر نہیں آیا اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو آرمی چیف صاحب نے آئی ایس پی آر سے جو بیان جاری کیا ان سے گفتگو کرنے کے بعد کیا اس لئے کہاں ہے وہ جگڑا جس کے ڈھول پٹے جا رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھوں بنگلہ دیش موڈل کی بات ہے تو آپ ہی کرتے ہیں جناب اب آپ آئیں نا صحیح سوال کے اوپر نہیں اب آپ صحیح بات پہ آئیں تو پر اکھل کے مضاحت کر دی اب آپ آپ صحیح سوال کے اوپر آئیں کہ بنگلہ دیش موڈل تین موڈل چل رہے ہیں اور تین موڈل چل رہے ہیں اور ہمارے مربان ہے انتائر خلیل صاحب انہوں نے لکھا کہ اس کے خدو خال واضح ہونا شروع ہو گئے اب بنگلہ دیش موڈل برما موڈل اور ٹیکنو کریٹ موڈل جن کی بات ہو رہی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت نہیں چل سکی یہ وہی لوگ ہیں جو ہر دفعہ آندھی سے پہلے آ کے یہ بتانے والے ہیں کہ جناب آندھی آ رہی ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت نہیں چل سکی اس لئے اس کو ریپ اپ کر کے ایک ٹیکنو کریٹس لے آئیں پاکستان میں یہ پانچ دفعہ تجربات ہوئے ہیں جنرل سکندر میزہ جنرل یایہ خان جنرل عجوب خان جنرل زیاؤلک اور جنرل مشرف لیکن یہ ٹیکنو کریٹس نہیں چل سکیں جمہوریت چلی ہے جب بھی اس کو موقع دیا گیا چلی ہے اگرچہ دو دو سال چلی ہے پشلی دفعہ اور اب چوتھے سال میں سینٹ کے الیکشن کے قریب یہ سینٹ سینڈروم کھڑا ہو گیا دوسرا اس کا جو پہلو ہے بنگلہ دیش موڈل کا آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا وہاں بنگلہ دیش کی عدالتوں کے ذریعے سے وہاں کے جو برادرانے اسلام ہیں انہوں نے مل کے ڈائی سال حکومت چلانے کی کوشش کی لیکن وہ حکومت چل نہیں سکی اور پھر وہ پارٹی جس کو نکالا گیا تھا وہ پارٹی بل سر اقتدار آ گئی اور جن کو اس وقت شوق تھا کہ بنگلہ دیش موڈل ضرور بننا چاہیے درخواستیں لے کے ہمارے ایک دوست کی طرح وہ گوم رہے تھے ان کو پھر اسی پارٹی کے ساتھ ٹرک پہ کھڑے ہو کے جمہوریت واپس لاؤ کے نارے لگانے پڑے یہ تو صحیح ہے نا تاریخ اپنی جگہ ڈاکٹر صاحب مجھے بس یہ بتا دیجئے اس سے پہلے میں پینلس سے بھی بات کروں ہی در کہ بنگلہ دیش موڈل تو تو فوج ادلیا کو آگے رکھ کے اپنا کام کرتی ہے نا آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں میں تو شہید موطرمہ کے ساتھ تھا جب اور فرت اللہ بابر تو ان کی گاڑی میں جو گفتگویں ہوتی تھی فرت اللہ بابر وہ جانتے ہیں وہ بنگلہ دیش موڈل کا اس وقت بھی ذکر کیا کرتی تھی اور جہاں بھی کوئی ماورائے آئین بات ہوتی ہے اس کو بنگلہ دیش موڈل ہی کہا جائے گا اگر کوئی زیادہ سٹریچ کر کے آئین کو اپنی طرف کھیجنے کی کوشش کرتا ہے ٹریک آٹومی آف پاور میں سارے ادارے رہیں تو خیریت رہے گی انشاءاللہ اچھا میرے ساتھ ہی رہے گا دکٹر صاحب حامید محید صاحب کیا بات ہے کہ جس اس 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 افیڈیوٹ کے اوپر مسئلہ پڑا سب سے پہلے اس کے اوپر لکھا ایڈمنیسٹریٹیو کنٹرول ہے منسٹری آف دیفنس کا آئی ایس آئی اور فوج کے اوپر آپریشنل کنٹرول نہیں ہے غلط کا بری لگی وزیراعظم صاحب کو بات میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس آئی براہ راست وزیراعظم کو جواب دے ہیں تو یہ اس میں بات واقعی غلط ہے اور اس میں جو لکھا گیا اس سے واقعی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اور اگر یہ جو چیز ایک سیکٹری دیفنس نے لکھی ہے یہ چیز انہوں نے اپنے طور پر لکھی ہے تو پھر ان کو آج صحیح فارق کیا ہے اور اگر انہوں نے کسی سے پوچھ کے لکھی ہے تو ان کو غلط مشورہ دیا گیا تھا کیونکہ جو آج صحیح فارق کیا ہے 22 دسمبر کوئی فارق کر دیتے جب ریاست کے اندر ریاست کے نارے لگا رہے تھے یہ آپ کی بات بلکل درست ہے لیکن شاید اس کے لیے کوئی انکوائری جو ہے اس کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا کیونکہ منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے جو ان کو ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا وہ میں نے دیکھا تھا اس میں لکھا گیا تھا کہ رولز آف بزنس 1974 جو ہیں ان کی آپ نے وائلیشن کیا ہے تو آپ اس کی وضاحت کریں تو وہ وضاحت نہیں کر سکے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج ایک آئی ایس پی آر کی پریس لیس بھی جاری ہوئی ہے آپ کے پاس ہوگی آپ نے پڑھی بھی ہوگی اس میں وزیراعظم کے بارے میں لکھا گیا ہے Honorable Prime Minister Honorable Prime Minister کا لفظ دو دفعہ استعمال کیا گیا ہے تو Dis honorable تو نہیں لکھتے نا لیکن جب آپ پڑھیں گی سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ تو اس میں لکھا گیا ہے کہ بادیوں نظر میں وزیراعظم دیانتدار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا وزیراعظم کے بارے میں اور فوج جو ہے ابھی تک ان کو Honorable Prime Minister کہہ رہی ہے تو اس لیے ہمیں وقت سے پہلے فوج کو اور جوڈیشنی کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کر کے صورتحال کا انیلسز نہیں کرنا چاہیے فلاسو صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس point of view سے امیر صاحب یہ ہمارے بھائی ہیں دوست بھی ہیں ان کی تحریریں پڑھ کے ہمارے بھی گروہ میں لیکن ایک چیز پر میرا خیال ہے میں تھوڑا سا فیر ہونا چاہیے اب یہ کہہ دینا ہے کہ ہماری وزارت دفاع یا حکومت پاکستان فوج یا آپ ایس ای کو چلاتے ہیں میں تو اگری نہیں کرتا آپ بشاکیس پیپر سے اور میں کہتا ہوں ان کو آپ جنرل صاحب کو میں تو ان کو ہیٹ صاف کروں گا کہ جاتے جاتے ایک ایسی ہمیں ڈاکومنٹ دے کے گئے ہیں جو اس پورے ملک کی ایک سیاست کو ریفلیکٹ کرتے ہیں جو باتیں ہمیں موزبانی بھی کرتے ہیں میر صاحب نے اپنے بھی کالوں میں کئی دفعہ لکھی ہیں میں خود پرڈیوز کر سکتا ہوں کہ ہمارے سیویلینز کا آپ کی فوج پہ آپ کی سیکرٹ جنسیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کو جنرل لودھی صاحب کو یہ ضرور کریکٹ دینا چاہیے ہر چاہے گلتی سے اس میں انٹینشن تھی انٹینشن تھی ایک حقیقت وہ کوٹ کو بتا کے گئے ہیں قوم کو بتا کے گئے ہیں میڈیا کو بتا کے گئے ہیں کہ حضور ہمارا ان آئیداروں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ اگر چاہتے ہیں جو انہوں نے اس میں کہا بھی ہے اور اس کا بیک گرونڈ دینا ضروری ہے تھوڑا سا کہ یہ کہ جب یہاں پہ حسین حکانی صاحب کی جواب آتا ہے منصور اجاز صاحب کی جواب آتا ہے تو انہوں نے فاورڈ کیے تھے سیوری ٹی ونڈ ڈیفینس کو کہ آپ ہمیں جوابات پہ کومنٹس لے کے دیں فوج سے اور آئی ایس ای سے یہ اس کے جواب میں انہوں نے بھیجا تھا کہ جناب ہمارا ان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے جو آپریشنز ہیں اور کیونکہ میمو سکیم میں جو باتیں کیے تھے جو اس میں منصور اجاز کے تھے حسین اکامنی کے تھے تو اپریشنل سائیڈ آف آئی ایس ای تھی یا فوج کی تو اس لئے انہوں نے بڑا کلیر اور ایک کو اس میں اب ذہن میں رکھئے گا کہ ٹاپ کے لیفٹیننٹ جرنل ہیں جو آپ کی آرمی کی ٹاپ اس میں رینکنگ سے ہو کے ہیں ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ سیویلین کا آرمی پہ آئی ایس ای پہ کتنا کنٹرول خلاسہ صاحب یہ اس آرمی چیف کو ڈی جی آئی ایس ای کو ایکسٹینشن تو اسی وزیر آزم نے دیا نا کیا غلطی کی تھی یہ بھی تو ایک سوال ہے نا میرے خیال ہے بلکل غلطی کی تھی نہیں دینی چاہیے ایکسٹینشن دیکھے لیکن انہوں نے اگر ایکسٹینشن دیا ہے تو اب ان کو اسی آرمی چیف اور اسی ڈی جی آئی ایس ای کے بارے میں قوم کے سامنے شکوے شکایت نہیں کرنے چاہیے بلکل جنرل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس ایک ملک کا وزیر آزم جو ہے وہ اس ملک کے فوج کے سربراہ کو اور انٹیلیجنس کے ہیڈ کو کہتا ہے کہ یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے ان پر آئین چکنی کا الزام لگاتا ہے اور پھر جس طرح میر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا اونروربل وزیر آزم کہا جاتا ہے ایون دو سنگین نتائج کی بھی دھمکی دی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی فوج بڑا رسٹرین کر رہی ہے اپنے آپ کو دیکھیں اس میں انہوں نے کہا سنگین کانسیکوینسز کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ فوج کے سربراہ اور اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسی کے ہیڈ کو کہتے ہیں کہ قانون اور آئین کی وائلیشن انہوں نے کی ہے تو یہ بہت ہی ایک دراسٹک اور ایک بہت ابنارمل سیچویشن ہے اور اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر سب سے زیادہ بغلیں آپ کے دشمن بجائیں گے اور چونکہ آپ کا ایک سالار آپ کی افواج کا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے اس لیے اگر آج پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھ کے اکلین کیا تو وہ اتنا امپارٹنٹ نہیں ہے کہ پوچھ کے کیا یا نہیں کیا زیادہ امپارٹنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ جو چارجز لگائے ہیں کیا یہ وائلیڈ ہیں یا یہ وائلیڈ نہیں ہیں تو یہ زیادہ اہمیت کے عمل ہے دوسری بات یہ جو سیکٹری ڈیفنس کے لیٹر کی بات آتی ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے ایک وین دیتا ہے پرائم منسٹر کیبنٹ پارلیمنٹ اس کی بیس کی اوپر بنتی ہے ڈیفنس پالیسی جو کہ منسٹری آف ڈیفنس کے لیول پہ بنتی ہے اور اس کے نیچے پھر ملٹری سٹریجی بنتی ہے جو کہ جائنٹ سٹاف ایڈ کوارٹر کے لیول پھر لینڈ سٹریجی ایر سٹریجی اور نیول سٹریجی ابھی میرے خیال میں ان سے زیادہ وہ ایکسپلین کر سکیں گے سیکٹری ڈیفنس ان کا مطلب یہ ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول ہے اور اپریشنل کنٹرول لے ہے افکورس جو کہ آرمی کی اپریشنز کنڈکٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کا سیکٹری ڈیفنس تو ایک آرمی کا ریٹر جنرل بھی ہو سکتا ہے ایک سیولین بھی ہو سکتا ہے اس کی وہ ڈومین میں یہ نہیں آتا کہ وہ آپ کو وہ آپ کو ایک پالیسی گائیڈلائن گورنمیٹ کی تو دیتا ہے لیکن اپریشنز کی کنسپشن کنڈکٹ اس کی سٹریجی وہ جیس ایڈکوارٹر لیول پہ ہوتی ہے یا سروس کے ایڈکوارٹر لیول پہ ہوتی ہے تو ان کو یہ ضرور ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بلکل ٹھیک کہا ہے یہ جو آئی ایس آئی ہے یہ بھی ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول منسٹریو دیفنس کا ہے لیکن ڈائریکٹلی وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں تو اس میں مطلب ہے we should not read too much into it نہیں خلاسرہ صاحب تو کہتے ہیں یہ حقیقت ہے حاجی صاحب آپ کے قریبی حقیقت ہے کہ نہیں ہے کوئی آپریشنل کنٹرول جو سچ ہے وہ سچ ہے ملک میں پہلی مرتبہ آپ اپنے اتحادی کے خلاف یہ بیان دینے کی ضرورت رکھتے ہیں پہلی مرتبہ سپہ سلال نے کہا کہ مجھے آپ ڈیفنس منسٹر بنائیں ایوب خان نے اور وہ بن گیا تو پاکستان میں تو روایت رہی ہے پاکستان میں تو یہی لوگ ماشاءاللہ لگاتے آئے ہیں دیکھیں پاکستان میں تین ادارے ہیں سب سے کم طاقتور ادارہ اس آئین کہتے ہیں پارلیمنٹ ہیں اور عملاً سب سے کم ضرور ہیں جب جی چاہے چھلانگ مار لیں دروازوں پر وزیراعظم کو بھی اگرستاق کر لیں جیل بھی جوا دیں اور سب سے کم ضرور ترین ادارہ ہے اور جس کا چاہے جس ادارہ کا بس چلے آپ دیکھیں اس ملک میں عجیب سے بات ہے بدلہ نہیں ہے آج کچھ کہاں اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ دشمن بغلے میں جا رہے ہیں آپ کی عدالت کہتی ہے کہ آپ کو وزیراعظم بے ایمان ہے اور وزیراعظم کی تفسیہ آتا ہے کہ انہوں نے سفرسلاور صاحب نے ڈسپلن کی خلاورزی کی ہے لگا سکتے ہیں یعنی بے ایمانی اس پر بھی آ سکتی ہے تو بغلے تو لوگ اس بات پر یا بلکل یہ بھی یہ دکھ کی بات ہے میڈی صاحب یہ ساری باتیں اور پھر آپ جیسے لوگ کہتے ہیں سب صحیح ہے میڈیا نے آج کیا کر دیا ایک وقفہ لے لوں پھر اس کے پروزات میں نے یہ نہیں کہا سب صحیح ہے ایک چھوٹا سا وقف بھی آپ کہہ رہے تھے نا آج ہم نے کیا کیا تو بات آج ہو رہی تھی میڈیا نے آج کیوں اس طرح کا کردار ادا کیا مگر اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چائنیز جریدے کو انٹرویو دینے سے بہتر نہیں تھا کہ ایڈمنیسٹریٹیو ایکشن لے لیتے وزیر آزم صاحب یہ آپ کی بات درست ہے چائنیز جریدے کو بلکل انٹرویو نہیں دینا چاہیے تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ انٹرویو پہلے سے تیشدہ تھا اب دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ اور حکومت کی لڑائی ہو رہی ہے تو اس میں اب آپ آرمی کے ساتھ بھی لڑائی شروع کر دیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ پوزیشن جوڈیشری اور آرمی جو ہیں ان کا ایک الائنس بنا ہوا ہے تو اگر فوج جو ہے وہ ایک پریسلی جاری کر رہی ہے اور اور عونیربل پرائیم میسٹر کا لفظ استعمال کر رہی ہے حالانکہ ایک دن پہلے سپریم کورٹ نے اس پرائیم میسٹر کو ڈیس آنسٹ کا ہے تو میرے جیسے آدمی جو کہ چاہتا ہے کہ میرے ملک میں زیادہ آگ نہ پھیلے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس پر پانی ڈالوں تیل نہ ڈالوں پٹرول نہ ڈالوں تو میں نے یہ جو دو دفعہ عونیربل پرائیم میسٹر کا لفظ استعمال کیا آئی ایس پی آر نے مجھے اس میں امید کی کرن نظر آئی ہے تو میں چاہتا تھا اس پہ ہم زیادہ بات کریں کہ ایک دن پہلے سپریم کورٹ کیا کہہ رہی ہے ڈیس آنسٹ پرائیم میسٹر اور آئی ایس پی آر کہہ رہی ہے عونیربل پرائیم میسٹر تو اچھا اس سے بڑھ کے پوٹینچلی گریویس کونسیکوینس آپ کو نظر نہیں آ رہے امریکہ نے ڈرون اٹیک دوبارہ شروع کر دیا سوسائٹ بومبرز واپس آ گئے ہیں صرف جمرود میں اٹیک نہیں ہو رہا وزیراعظم کے بیان کی وجہ سے آئے ہیں نہیں نہیں آپ کے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں آپ کے دشمن جو ہیں اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن وہ اس سے ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ نے جو ڈرون اٹیک دوبارہ شروع کی ہیں وہ اس لئے شروع کی ہیں کہ ایک طرف سے انہوں نے ہماری نیٹو کی سپلائی لائن کاٹی ہوئی ہے اور یہ تو ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے تھے اب یہ ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے ڈرون اٹیک شروع کر دیا اور اس سے جو ایکسٹریمیسٹ فورسز ہیں جو اسکریت پسند ہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے کہ میری بات درست ثابت ہو لیکن جو انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ری گروپ ہو رہے ہیں اور اب ایک دوسرے سے جو ہماری لڑائی شروع ہو رہی ہے اب وہ دوبارہ شہروں میں بھی آئیں گے ابھی تو وہ ٹرائبل ایریاز میں ہیں وہ شہروں میں بھی آنے کی پلانی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی یہ صورتحال بڑی مناسب لگ رہی ہے کہ یہ وہ لوگ جو پولٹیکل گورنمنٹ اور آرمی یہ سارے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے اب آپس میں لڑ رہے ہیں اب اب ان کو جا کے مارو بلکل مگر رہو صاحب آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی نا جب پنٹ کے چودری کے کمی سے اگر کوئی پنگا لے تو وہ پنٹ کے چودری سے ہی پنگا لینے کے مترادف ہے تو یہ بھی اب مانا جا رہے ہیں اتنے قریب تھے یہ جنرل لودی صاحب بھی کیانی صاحب کے کہ انڈائریکلی وزیر آزم نے جس کو جو پیغام دینا تھا وہ دے دی ہے اور وہ کیانی صاحب میرا خیال ہے جیسے حمد میر صاحب کہہ رہے ہیں اگر ہم ان کے ای ای ایس پی آر کی پریس لیز کو بھی دیکھیں اس میں بھی انہوں نے آپ کے سیگریٹی دفاع سے ریلیٹڈ بڑے انہوں نے امپورٹنٹ سوالات اٹھائیں اور فوج بھی ایک طرح کا پاس ہم کر رہی ہے کہیں نے کوئی بلیم گیم اگر ہو رہی ہے جن سے وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں سیم ای ای ایس پی آر نے بھی بتایا کہ ہم نے ڈیفینس کی ان کے منسٹری تھی ہم نے ان کو ڈاکومنٹس بھیجے ہم نے جوابات بھیجے ان کا کام تھا یہ حکومت کے نوٹس میں لے کیا تھے اور میرا خیال ہے آپ اس کی اگر اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جب ان کے پریس لیز آیا ہے اس کے بعد ان کو سائق کیا گیا اسے پہلے نہیں کیا گیا اور میرا خیال حکومت کوئی میسے مل جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے یہ بات کیا وزیر آزم صاحب نے کہ میری جنرل کیانی صاحب سے بات ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ وزیر آزم صاحب پوری بات نہیں بتا رہے کہ اس مسئلے بھی بھی شاید ان سے بات ہوئی ہوئی ہے آپ کی بھی ریزرویشن آ رہی ہیں سامنے ہماری بھی انکوئیری ہی کچھ یہ کہہ رہی ہے کہ جنرل لوزی صاحب نے پراپلی ہینڈل نہیں کیا مسئلے کو ممکن ہے کہ ان کو سائقیں جو کی گئی اور کس نے کسی کو اور دوسری بات میں سمجھتے ہوں کہ جب یہ لیٹر گیا تھا یہ بڑا امپورٹن انٹریجی لیٹر جو آنے والے دنوں میں ڈسکس ہوتا رہے گا تو پھر چیز جسٹو آپ پاکستان پہ بھی کچھ ریسپانسیبیلٹی میرا خیال انہیں چاہیے تھا کہ وہ ڈیفینس ان کو سہگریٹ صاحب صاحب کو بلا لیتے جنسے اور کہتے کہ ایسا کیوں ہیں ان سے پوچھتے کہ اتنا بڑا آپ ایک ہمیں لیٹر لکھ کے بھیج رہے ہیں پوری سٹیٹ کے آپ اس کی بیفرکیشن کر رہے ہیں ایک طریقے کے انسٹویشنلائز جو ہے اس کی ذرا ہمیں ایکسپلینیشن دیں کہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ آپریشن جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو میرا خیال یہ جو مسٹری ہے یہ اسی وقت تیریزال ہو جاتی اور دوسری بات یہ کنسٹویشنلی طور پر اگر آپ کی پولیٹیکل حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ ریاست کے اندر ریاست نہ بننے دے پھر یہ سپریم کورٹ کا بھی ایک رول بنتا ہے رسپانسیبیلٹی کہ وہ پولیٹیکل حکومت کو ہیلپ کرتے کہ آپ اپنی جو آپ کی آپ کی جورسڈکشن ہے یا ریٹ ہے جو نہیں مانی جا رہی اس لیٹر کی روشنی میں وہ پھر میرا خیال یہ سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ یہ بھی ان کی ایٹ کو جاتے آپ کی پولیٹیکل حکومت کو آپ اس پہ چھوک کر کے اگنور نہ کرتے جو کہ اگنور کیا گیا حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت دار رسٹرین بھی نظر آ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ حقیقت ہے یہ آپ کے سامنے اسٹیٹ ویڈن اسٹیٹ ہمیشہ سے ہے کاغذ پہ لکھ دیا گیا کیا بات ہے کیا یہی حکومت بار بار مجبور کری ہے کچھ کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار فوج کی طرف سے سیاسی بیانات آنے شروع ہو گئے متعدد بار سیاسی پریس ریلیزز ایک نویت اخیار کر چکی ہیں کیا ان کو فوس کیا جا رہا ہے اس پوائنٹ تک لے کے جایا جا رہا ہے دیکھ آپ میری جات کی رائے پوچھتے ہیں تو پاکستان جب چاہتے ہیں سچ آپ بھی جانتی ہیں ہم سب جانتے ہیں نہیں میں نہیں جانتی دیکھ آپ نہیں جانتی ہیں تو پھر آپ جھوٹ بھو رہی ہیں میں آپ ہی چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سٹیٹ ویڈن اسٹیٹس ہے تو پھر آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی آرمی چیف کو میں نے تو ایکسٹینشن نہیں دی آپ کے پرائیم ایسٹر نے دی دیکھیں نا ہائی صاحب آپ کو چاہیے تھا پرائیم ایسٹر کو کہتے ہیں یہ واپس نہ لو اب بھی کچھ کہیں گے وزیراعظم کو نواز شیف تو کہے گئے نا کہ وقت کی پکار سنیے علیدہ ہو جائیے صورتحال دیکھیں اب بھی نہیں کچھ کہیں گے ایکسٹینشن کے ٹائم بھی نہیں روکا اب تصادم ہو رہے دو دو اداروں سے ایک ساتھ اب بھی نہیں کچھ روکیں گے ملیہ صاحب کے ساتھ کیا شروع آخر میں دسخط کرنے پر مجبور روکے اس پاس کو پچھو دیئے نا ان کے کونکہ انہوں نے کچھ کوشش کیا مسئول ان کے ساتھ تھے اب چھپ کر روزہ تو دیں گے انہوں نے ایک نہیں چار دسخط کیے میں آپ سے پوچھوں حاجی صاحب وزیراعظم کو بٹھا کے کہیں گے وزیراعظم کو بٹھا کے کہیں گے میرے بھائی یہ تم سے اجازت لے کے نہیں انہیں دیا سچ جو آج آپ بتا رہے ہیں ان کے کان میں بھی ڈال دیجئے کہ آپ کے ماتحاد نہیں ہیں میں تو آپ کو پاکستان کی اسٹری کا بتا رہا ہوں پورے اس ملک میں سفہ سلال کہتا ہے مجھے وزیر بناو ڈیفینس کا اور بنوں گا وہ کہتا ہے کہ مجھے صدر بناو تو صدر بن جاتا ہے یہ سفہ سلال کہہ رہا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن نہ دو آپ نے کہا کہ نہیں پائی اللہ دیوازت اللہ لگسٹینشن اب یہ زیادہ آپ کو پتا ہوگا کس نے کہا دنیر آزم کہتا ہے ایک بات دیکھیں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں یہ سیکٹری ڈیفینس جو ایک سیکٹری ڈیفینس کے لیٹر کی یہ بالکل اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سٹیٹ ویدن دی سٹیٹ ہے اور آرمی کی اوپر حکومت کی ریٹ نہیں ہے یا اس کے وہ یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ ایک ترمنالوجی ہے آپریشنل کنٹرول میرے خیال میں آپریشنل کنٹرول کا مطلب وہ یہی ہے کہ جہاں افواج پاکستان کو ایپلائے کیا جاتا ہے یا سرویسز تینوں جو ہیں ان کی جو ایمپلائیمنٹ ہے ان کے اوپر وہ کوئی کانٹریبویشن نہیں کرتے وہ صرف ایک گورنمنٹ کی پالیسی کو میری بات سنیں میری بات سنیں اس کو جو دیفنس دیفنس پالیسی منسٹری آف ڈیفنس کے لیول پہ آل دو بنتی ہے لیکن اس کے بھی ساری انپوٹ جی ایش کیو سے آتی ہے اور وہ آکے بریف کرتے ہیں اور سیکٹری ڈیفنس اور منسٹر ڈیفنس کو دکھاتے ہیں مور آفٹن دن ناٹ منسٹر آف ڈیفنس جو ہوتا ہے وہ پرائی منسٹر ہوتا ہے مجھے یاد ہے جب میں ملیٹری سیکٹری تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس تو پہلے مہین قریشی صاحب کے پاس تو ڈیفنس پالیسی کا ڈرافٹ جنرل پرویز مشرف پریزنٹ کر رہے تھے اس ڈی جی ایمو اور اس میں تینوں سر سے اور ڈیفنس کمیٹی آف تی کیبنٹ میں وہ پیش ہو رہی تھی تو اس کا ڈرافٹ کلیر پرائیڈسٹر نے کیا پھر منسٹری آف نے دیکھیں منسٹری آف ڈیفنس کا جو سیکٹری ہے وہ وہ کانٹریبیشن اس کی انڈسٹینڈنگ ہی نہیں ہے ملٹی آپریشنز کی تو اپنیو تھوڑی سی مجھے اگر اس میں گنجائش دیں انہوں نے سپریم کورڈ نے یہ نہیں کہا تھا سیکریٹی کو انڈیفنس سے کہ آپ کی ہمیں ان کی آپریشنل سٹریٹیجی بتائیں وہ کیا کیا کہاں کہاں کر رہے ہیں انہوں نے سمپل یہ کہا تھا سپریم کورڈ نے جب جوابات ان کے پاس جمع ہوئے تھے انہیں حسین حکانی کے منصور اجاز کر وہ انہوں نے فاورڈ کیے تھے کہ آپ آگے فاورڈ کریں جی ایس کیوں کو جیک برانچ کو کریں سپوز بھی آئی ایس ہی کو کریں کہ یہ آپ سے ریلیٹڈ ایشیوز ہیں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اور بعد میں تو فاورڈ نے جوابات جمع کریں اسی آرمی چیف نے جوابات جمع کریں آپ کی ڈی جی آئی ایس نے جمع کریں انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا انہوں نے سمپلی اٹھا کے ایک اپنا اس کے ساتھ کورنگ لیٹر لگانا تھا انہوں نے جی ایس کیوں بھیجنا تھا کہ مجھے سپریم کورٹ آ پاکستان سے یہ ہدایات آئی ہیں کہ آپ مجھے ان کے رسپانس کریں ان کی طرف سے رسپانس آنے تھا اسی طروب پراپر چینل سے اللہ منسٹری کو پہلے جانا چاہیے تھا اس کے بعد وزیراعظم کا نوٹس میں ہوتا اور اسی طریقے سے سیم سپریم کورٹ کے جاتا آپ نے کیا کیا آپ نے وہاں سے خود بیٹھے آپ نے ایک ڈرافٹ کروایا لیٹر اپنے پی ایس کو بلائے سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی بات کرنے ساری باتیں صحیح ہو رہی ہیں لیکن میں بڑا اس وقت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ہیں یہ باتیں کرنے کا ایک وقت ہونا چاہیے جب وقت ہوتا ہے تو ہم وہ بات کرتے ہیں اس وقت میں آج سارا دن امبیرسمنٹ فیس کرتا رہا ہوں مجھے انڈین چینلز بار بار فون کر رہے تھے مجھے بی بی سی والے سینن والے کہہ رہے تھے کبھی جی فوج کی اور حکومت کی لڑائی پر کمنٹ کریں کبھی جی یہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہونے والے اس پر کمنٹ کریں اتنی امبیرسمنٹ ہو رہی تھی مجھے اور پھر ساتھ خبریں آتی ہیں وہاں پر سوسائیڈ اٹیک ہو گیا ہے ایسی حکومت ہونے کا حصہ پر آپ کو نہیں شرمندگی ہوتی جناب جو شرمندگی میر صاحب کو یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت ہم یہ جو ایک دیسلے سے لڑ رہے ہیں خدا کے لیے کو راستہ نکالیں اس آگ میں پانی ڈالیں میر صاحب پہ تھوڑے چی بات کو آگے لے گا میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک کا لڑائی لڑی جا رہی ہے یہ نو مارچ کے بعد جو چیف جسٹر پاکستان نے نو کی تھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ لڑائی لڑی جائے گی یہ ڈیبیٹ ہوگی question raise کیے جائیں گے that's the best time to debate and settle these issues آج ان کو debate نہیں کریں گے settle نہیں کریں گے یہ دوبارہ re-currence ہوتی جائے یہ بارہ اکتوبر میں جو میر صاحب سے بہتر کون جانتے ہیں کہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کارگل کیا اور کارگل کے embarrassment سے بچنے کے لیے آپ نے نواز شریف کو فاسی لگایا آج آپ کا دو میہ والا بہت بڑا incident ہوا آپ نے اس سے attention ہوا آپ نے ڈیوالٹ کرنے کے لیے آپ بڑا اب چھے مہینے کے ذرا events سے اٹھا ہیں جو فوج کے ہمارے لیپ سے جائے ہیں لیکن بڑی مار پڑھنے والی ہمیں میں بتا رہا ہوں سر میں پھر مشمن جو ہے وہ فوج کو بھی مارے گا آپ کو بھی مارے گا مجھے بھی مارے گا نواز شریف کو بھی مارے گا زرداری صاحب کو بھی مارے گا نواز شریف صاحب کی سن لیں مطلب ہے کیونکہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں نیوکلئر ہتھیار اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ بہت ماریں گے آپ کو اگر آپ اس طرح آپ اس پر لیتے ہیں میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں آپ ضرور یہ بات بتائیں اور آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا شرم لگی ہوتی ہے حاجی صاحب نہیں ہوتی آپ نے مسکران دیا میرے وقفے کا وقت ہو گیا ایک چھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد آکے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے یاد ہوگا آپ کو 12 اکتوبر 1999 کو جب اس وقت کے وزیر آزم یا نواز شریف نے جو ہے تب جنرل مشرف کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن کا جو حکم دیا تھا اس کے اوپر سگنیچر کرنے کے جرم میں تب کے جو سیکرٹری دفع تھے آپ کے جنرل اتخار علی خان صاحب ان کو نوکری سے ہاتھ دونے پڑے تھے تو آج نرگے سیٹھی جو قریب ترین ہے وزیر آزم کی ان کو جو ایڈیشنل چارج دیا ہے سیکرٹری دفع کا یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک وقت کے بعد واپس آنے کا شکریہ بریک پہ جانے سے پہلے حامل میر صاحب کہہ رہے تھا ان کو بڑی سخت شرمندگی ہوتی ہے جب انٹرنیشنلی ان کو دوسرے ممالک سے فون آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھی کچھ کومنٹ کریں کہ کیا ہو رہے آپ کے ملک کے اندر کس طرح قتصادوں میں اس کے اوپر پوچھا حاجی صاحب سے کہ شرمندگی تھوڑی بہت اگر آپ کو یہ شرمندگی ہے کہ جب میرے منتخب وزیر آزم کو میری سپریم کورٹ جس کے لیے ہم نے پچاس قلوانی میری پارٹی نہیں دیئے پیپل پارٹی نے درجل لوگ یہاں اسلامباد میں شہید ہوئے ہیں میرا گھڑا بھی ٹوٹا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے لگتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے تو اب اس ملک میں کیا رہا صحیح ہے اگر کل خدا نہ خاصہ اس بات سے مجھا آپ کا لگ ہے کل خدا نہ خاصہ حکومت کی طرف سے ایک لسٹ آ جائے کہ فلان فلان سپریم کورٹ کے ججو نے دو دو پلار لی ہیں پھر کیا ہوگا آتی رہتی ہیں ایسی لسٹیں آتی رہتی ہیں تو میں شرمین کی طور یہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی سی آپ کو تھوڑی سی ہمیں تھوڑی سی پوج کو سوال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام اداروں کو مگر ہو نہیں رہی مجھے تو بہت اور یہ ہے تمام اداروں کو آپ ایسا کیا کرتے ہیں تمام اداروں کو تو تھوڑا سا نرمی تھوڑا سا تحمل کرنا چاہیے اتنی حد تک آگے نہ چلی جائے بات کہ پھر ہم واپس اب یہ بتائیے جنرل صاحب کل پرنسپل سٹاف آفیسرز کا بھی اجلاس ہے کیا پوری فوج کون بورڈ لیا جائے گا اور یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ اب نیکس کیا رد عمل ہونا چاہیے کیا کوس آف ایکشن ہے دیکھیں یہ تو ہمیں ان کا جو ایجنڈا ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس میں ایک یہ چیز تو ڈسکس ہوگی لیکن ان ایڈیشن ٹو ڈیٹ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انلیس وی نو کہ انہوں نے کیا ڈسکس کرنا ہے تو ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ سیچویشن بڑی سیریس ہے انہوں نے یہی ڈسکس کرنا ہے کہ ملک کی صورتحال کیا ہے جو ابھی تک ہمیں پتہ لگا ہے آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی کی اوپر یہ الزام کی انہوں نے آئین اور قانون کو وائلیٹ کیا ہے اور پرائی منسٹر نے وہ بیان واپس ابھی تک نہیں لیا نہ یہ ایکسپلین کیا ہے نہ ایکشن لیا ہے ان کے خلاف اس کے پر آپ کو لگتا ہے کہ غصہ بڑھ کے جازر آئیس میکنگ میں نہیں غصے کی بات نہیں ہے بات وہ وہاں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوگی میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں حجی شاہب نے کہا ہے کہ ایوب خان ڈیفینس منسٹر بن گیا تو اس کو کسی دی بنایا تو بن گیا آپ اگر یہاں پولیٹیکل گورنمنٹ اپنی سٹرانگ ہو اور اپنا کام پارلیمنٹ افیکٹیو طریقے سے کرے تو کسی میں یہ کہتا ہوں کہ چیف آرمی سٹاف وہاں بیٹھ ہوگا بہت اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ یہاں قائد عظم محمد علی جناہ کے سٹیچر کا بندہ بیٹھ ہو جس کی وجہ سے کرسی کا اعزاز بڑھے بجائے اس کے کرسی کی وجہ سے پرائمینسٹر کا اعزاز بڑھے اور وہ ملک کو چلائے تو وہ سب سرویئنٹ ادارے ہیں وہ ساتھ چلیں گے ماضی میں فہوج سے غلطیاں ہوئی ہیں کون کرے گا کس طرح کا ہے منتخب وزیر آزم صدر بھی صحیح طریقے سے ادھر پہنچا ہے ہر ایک ہی ہمارے چیز بات تو اب یہ کون چیف ہمارا یہ تائیون کرے گا کہ قائد کے لیول کا ہے کہ نہیں وہ تو نہیں کرے گا وہ تو نہیں کرے گا لیکن اگر پرائمینسٹر اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں گے جب آپ کا چیف چائنہ کے دورے پہ ہے اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ آئینکی اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ یہاں بات نہیں کہنے والی کہ بلا کے پردہ غلط کیا وزیر آزم نے اس میں جو آئی ایس پی آر جو بار بار جو پریس لیز کے ذریعے اڈریس کرتی ہے حکومت کو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب آپ کا صدر جو ہے وہ بیمار تھا اور دبائی میں بیٹھا ہوا تھا تو ادھر سے بھی ایک پریس لیز جاری ہوئی تھی کہ ہم نے تو صرف ایک منٹ بات کیا تھا یہ بھی تو غلط ہے خوش نہ ہو جائے تھا دوسری بات انہوں نے کہا جنرل صاحب نے معافی چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ اتنا کام کریں اس پارلیمنٹ نے جتنا کام کیا ہے آپ کے ایٹین ایمنٹ میں متفقہ پاس کی ہے نیشن فرانس کمیشن آپ کا پہلی دفعہ جنرل صاحب نہیں لانا سکے متفقہ ہے اس پارلیمنٹ سے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں سب سے زیادہ قانون سازی ہوئی ہے جبوری حکومت اور پارلیمنٹ کی جو آؤٹ کام ہے کسی کوئی سیاسی کہہ دی نہیں ہے پبلک کی فلا کی شکل میں نمودار ہوتی ہے گیس دیکھیں نا گورننس وزیر حدالتوں میں پیش ہو رہے جو ہے یہ جو ہے آپ کے گیس بجلی پانی یہ گورننس بہت بری رہی ہے وہ خراب رہی ہے اگر آپ پارلیمنٹ کو پوٹنٹ کریں حکومت ٹھیک ہو دیانتداری سے کام کریں ادارے آپ کے نیچے ہیں اور پرویز کیا نہیں صاحب کی موجودگی میں تو آج تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کس طرح کی شکایت کا اظہار کیا جائے گا اس پرنسپل سٹاف آفیسز کے جلاس کے اندر پہلے بھی آپ کو پتہ کچھ خبریں آئی تھیں ایک چیز مہر مجھے سمیں نہیں آرہی کیسے سیاستان کرپٹ ہے اس ملک میں یہ بات کی گئے جج بھی کرپٹ ہے جنریل بھی کرپٹ ہے صحافی بھی کرپٹ ہے میں اسی پہ آ رہا ہوں آپ کے بات بتاؤں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کرپشن ہم نے بھی سٹوریز کیا سکیمز کیا سپریم کورٹ میں پیش بھی ہوتے رہے ایک چھوٹے سی بات سات آرمی کے ٹاپ لیفٹننس جنرلز پر اربل اوپیہ کے کیسز ہیں اور اسی انکویری نے کہا چیف آرمی سٹاف صاحب نے کہا ہم ایکشن لیں گے آپ کے چار سال گزر گئے ہیں دو ہزار چھوٹے میں تھے نہیں وہاں آپ کے سپریم کورٹ میں کیسز ہیں آپ اپنے جنرل ہیں جو آپ کے جنرل اچھے ہیں آپ کے جنرل مکتوات ہیں کارگیل ہو جائے آپ کے یہاں پر ہر بندہ جو گلٹی ہے جو مجرم ہے جس کے اوپر نظام ہے اس کو کیفر کردار تک لے جائے آپ کا آخری ورڈ ہوگا مجھے بتاتے ہیں نرگ سیٹی کو یہ ایڈیشنل چارج دینے کا اس لیے کہ اس سے پہلے چھ سال تک منسٹری آف ڈیفنس میں جوائنٹ سیکرٹری کے طور پر کام کرتی رہی ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے زیادہ کوئی اور سپیشل نوٹفیکیشن سائن کرنے کی مجھے نہیں لگتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے یہ بریکنگ ہے کہ اس آئین کے تحت کہیں بھی میں صبح بنانے کی اجازت نہیں ہے یہ اکثر جو کہتے ہیں کہ ہم بل پیش کریں گے یہ آئین اجازت ہی نہیں دیتا ہے تو اس آئین کے تحت کہیں بھی پرائیویٹ لشکر بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے جو آپ بار بار بنا رہے ہیں ہمیں کوئی نہیں بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے دماغی ہو رہے ہیں پرائیویٹ لشکر بہت بڑا مسئلہ ہے میں اس وقت آئین کو ماڈیفائی کر رہیں گے نہیں وہ آپ کل بھی نہیں سکتے اس کے لیے آپ کو سوک آرٹیکلز بتل دے پڑے اور جس آرٹیکل آچھا چل بہت بہت شکریہ آپ سب کا ستھر دماغی کی بات کی جاری ہے سب آرٹیکل فور اس میں یہ کہ ڈی لیمٹیشن ہو سکتی ہے آپ کے صبحوں کی صبح کی تر رغبہ زیادہ کر سکتے ہیں رغبہ کم کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب کا اگر اس ملک میں ہر ادارہ جو ہے انکلوڈنگ میڈیا زرہ زرہ سا صبر و تحمل زرہ زرہ شرمندگی کا احساس کرنا شروع کر دے تو شاید معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور یہ بھی کہ کیا واقعی فوج کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر سیویل آثورٹی کی بارہ دستی کو تسلیم کرے گی کہ نہیں یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی تک انفورچنٹلی نہیں ملا مہر بخاری کو اجازت دیجے I'll see you all tomorrow Good night Allah Hafiz